دیکھئے گا کہ ڈریکٹلی نہیں بلکہ انڈریکٹلی یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہے اس کا مطلب حضور سرور کونین کے بعد بھی کوئی نبی آیا اور یہ ختم نبوت کا ڈاکے دار کہلایا کہ نہیں کہلایا یا یہ پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کی ہے اتھے کوئی صوفی کام نہیں آیا جو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا اس نے کہا کہ منگول مسلمانوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے تھے اور یہ اس نے دو مرتبہ اقرار کیا ہے ایک پہلے مرتبہ اس کو بھی میں نے ٹرپل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بہادری اور اللہ کا جو وہ عذاب بن کر مسلمانوں پر نازل ہوئے تھے ان کے کرتوٹوں کی وجہ سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا مطلب یہ ہوا کہ منگول اللہ کا عذاب تھے اب اگلی بات سنیں اس کا فتوہ ہے اور اسی پر لاغو ہو رہا ہے اور دیکھئے گا کہ ڈریکٹلی نہیں بلکہ انڈریکٹلی یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعن عذابِ الٰہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالصتاً علم الغعیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے باز لوگ ہر چیز کو عذابِ الٰہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑی جرت ہے کہتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جب پیغمبرِ اسلام موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کو عذابِ الٰہی ڈیکلیئر نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو عذابِ الٰہی کہتے ہیں وہ بہت بڑی جرت کرتے ہیں کہ یہ خاص علم الغعیب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ خاصہِ نبوت ہے اب مرزا نے منگولوں کو اللہ کا عذاب قرار دیا مجھے بتائے مرزا کیا اس وقت کوئی نبی موجود تھا جس نے اس کو یہ خبر دی اگر یہ کہے ہاں موجود تھا اس کا مطلب حضور سرورِ کونین کے بعد بھی کوئی نبی آیا اور یہ ختمِ نبوت کا ڈاکے دار کہلایا کہ نہیں کہلایا یا یہ پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ میں نبی ہوں اور مجھے علمِ غیب عطا ہوا ہے کہ وہ جو میرے کافر اباؤ اجداد تھے وہ اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں اور لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے اسی کی باتیں ہیں اور اسی کے معاملات ہیں دوسرے لفظوں میں کہوں اسی کی جوتھی ہے اور اسی کی بوتھی ہے اٹھا کر اس کے موں پر دے ماریں اور اس کے دجل و فریب سے آپ واقف ہو جائیں یہ بھی اسی قادیانی مرزا کی طرح آہستہ آہستہ نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لگاتار دعوے کرتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منگول کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کا شر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم